اچھا جی آکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ یا اچھا ڈپارٹمنٹ ہر مہینے کے آخر میں یا ہر مہینے کے شروع میں یہ والا کام کرتے ہیں کہ وہ سیلوری سلیپس جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو اپنے کولیکس کو ایمیل کرتے ہیں اچھا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو سیلوری سلیپس ہیں وہ اپنے امپلائز کو اپنے کولکس کو ای میل کے ذریعے بھیجے اور یہ کام کریں گے میل مرچ ورڈ کا جو میل مرچ فیچر ہے اچھا یہ کام کرنے کے لیے میں تین سافٹر کی ضرورت پڑے گی ایک ہمیں آوٹلک کی ضرورت پڑے گی جو کہ ای میل کا سافٹر ہے جو کہ ای میل سینڈ کرے گا ورڈ کے ڈاکومنٹ کے ہمیں ضرورت پڑے گی جس کے اندر ہم اپنا جو ای میل ہے وہ سیٹ اپ کریں گے اور میل مرچ کا جو فیچر ہے وہ ہم استعمال کریں گے اور ایک ڈیٹا سورس اندر ای میل پڑی ہوں گی اور وہ باقی جو انفرمیشن ہے جو کہ ہماری ای میل کے ساتھ جائے گی وہ موجود ہوگی اچھا جی اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ورڈ کا ایک ڈاکومنٹ کھولتے ہیں اور اس کے اندر اپنا ای میل ہے وہ سیٹ اپ کرتے ہیں فائن جی یہ میرے پاس ایک لیاؤٹ ہے جو کہ سیلری سلپ کے صورت میں موجود ہے جو میں نے ورڈ کے اندر بنایا ہے ایکس وائزی کامپنی ہے سیلری فار دے مانت آف جنری ٹونٹی ٹونٹی ون ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس لیبلز ہیں ایمپلائی کوڈ ہے نیم ہے ڈیپارٹمنٹ ہے اور ان کی جو ویلیوز ہیں جو کہ ڈیٹا سورس سے آئیں گی اور ہم لوگ یہاں پر اس کو انٹیگریٹ کریں گے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے کہ میلنک کا جو فیچر ہے میلنک ٹیب ہے اس کو ہم لوگ کلک کریں گے سٹارٹ میل مرج کا جو گروپ ہے اس میں جائیں گے سٹارٹ میل مرج میں ہم لوگ ای میل کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی ہم سیلیکٹ ریسیپینٹ کرتے ہیں میں نے سیلیکٹ ریسیپینٹ کیا اور یوز اگزیسٹنگ لسٹ میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر لی اور اس کے بعد جو میرے پاس ایکسل کے اندر جو ویلیوز پڑی جو فائل ہے وک بک ہے اس کا نام ہے سیلری شیٹ ای میلز مرج سیمپل جو میں ہاں پر استعمال کر رہا ہوں سیمپل ڈیٹا ہے یہ ہاں پر کلک ہو گیا اور اس کو میں نے سیلیکٹ کرنے کے بعد اکے کر لیا تو یہ جو ڈیٹا سورس ہے اس کے ساتھ اس فائل کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں ایڈیٹ ریسیپینٹ کیا تو ہمارے پاس یہ آگئی کہ یہ ڈیٹا سورس یہ ہے یہ نام ہے یہ ای میل ہے یہ ای میل ہے یہ ایمپلائی استعمال کی ہے اور جتنی بھی ای میل جائیں گی وہ اسی ریسیپینٹ کو جائیں گی اور باقی اگر میرے پاس دوسری ای میلز ہوتی ہیں اور میں یہاں پر لکھتا تو وہ ساری ای میلز وہاں پر چلے جاتی ہیں رائیٹ ہی تو یہ میرے پاس دیٹا سورس ہے یہ اس کی فیلڈز ہیں اور انہی فیلڈز کو میں استعمال کروں گا جیسے بیسیک بھی ہے ڈیزنیشن ہے د ریکھ ڈیٹ ٹھیک ہے میں نے اسے اوکے کر دیا اب میں اس کو الوائی اس لے کر آرہا ہوں یہ ای两 کے ساتھ ڈیٹم اگنسٹ cohortگھی br детن کراؤڈ محبود ہم چاہئیے اس کی حضر ہوگیا اس کے بعد اُڈزیہ اٹھایا ہے اور اس کے بعد دوسرا اٹھایا ہے میرے دوسرا تھا اٹھای ہے د四 ساتھ رڈز پٹیزہ رہے دیپارٹمنٹ تھا یہ میں نے یہاں سے اٹھایا اور اس کے بعد یہاں پر زیاج ایalandrä سی ولی اور اس کے بعد ایدر آیا بسیک تاخترference اور میں جو باقی فیلڈز ہیں ان کو بھی سیٹ اپ کر لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے جی تمام فیلڈز میرے پاس یہاں پر آ چکی ہیں اب ان کا پریویو دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے پریویو کیا تو یہ میرے پاس پہلا ریکارڈ آ گیا اس کے بعد میں نیکس ریکارڈ پر جا رہا ہوں یہ دوسرا آ گیا یہ میرے پاس تیسرا آ گیا جو میرا لیاؤٹ ہے یہ صحیح ہے نیٹا سورس سے کنیکٹیوٹی ہے آؤٹلوک میرا ان پلیس ہے اب میرا پاکی کام صرف کتنا ہے کہ میں نے فنش کرنا ہے تو فنش مر جس کے اندر سینڈ ای بیل ہے اسے میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد میں ٹوپے گیا اور ٹوپے میں نے یہ ویریفائی کیا کنفرم کیا کہ میرے پاس جو یہاں پر فیلڈ سیلیکٹ ہے اور یہ وہ فیلڈ ہے جس کے اندر ای میل سپڑے میں ہیں یہ میرے سبجیکٹ لائن ہے سالسلپ فار جنوی ٹونٹی ٹونٹی وان میل ٹو مجھے جو میل فارم ہے وہ میرے پاس تین ہیں اور وہ ہے اٹیشمنٹ اگر میں اٹیشمنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ جو فائل ہے یہ اٹیشمنٹ کے صورت میں ای میل کے ساتھ جائے گی رائٹ اگر میں یہ پلین ٹیکسٹ کرتا ہوں تو یہ سارا جو لیا اوٹ ہے فارمیٹ ہے ختم ہو جائے گا صرف جو بیسک ویلیوز ہیں یعنی لیبل اور ویلیوز یہ وہاں پر جائیں گی ٹھیک ہے تو مجھے اب کیا کرنا ہے مجھے ایش ٹی ایمل کو سیلیکٹ کیا اب میں نے ایش ٹی ایمل کو سیلیکٹ کیا اب میں نے صرف اوکی کرنا جیسی میں نے اوکی کیا تو یہ ساری جو ای میلز ہیں اب جانا شروع ہو گئی ہیں اور یہ وہاں پر اب جا رہی ہیں تو جیسے ہی ہاں پر ختم ہوں گی یہ ساری ساری ایمل چلی گئی ہیں اب ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں کہ ان باکس کے اندر آئیں کی نہیں آئی ہیں لیٹس جیکٹ اوکی جی یہاں پر آ چکی بھی ہیں اب ہم ان کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے کھولا تو یہاں پر دیکھیں سیلی سلپ اوٹھونٹی یہ آگیا اور یہ میرے پر ساری بھگی ڈیٹیل آگئی رائٹ تو اس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کونسپٹ بہت سیمپل ہے سادہ سا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا